موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے حیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھیک ہے حیرے سے ہیں اور یہاں جی پہلے تو میں نے بنا لی تھی چائے چائے بنائی ہیں وہ جلدی سے لے کے گئے ہیں اور یہاں جی میں بنا رہی ہوں چکن آلو کا سالن ہاں پہ ساتھ میں تھوڑا سیمپل سا سالن بنتا ہے بہت کم مسالوں میں بناوں گی اور یہاں میں نے مسالہ بنا لیا تھا یہ دیکھیں پیاز بھی کٹ لیا یہ میں نے ٹمارٹر بھی پیاز بھی کھوڑ لیا تو چلے جی شروع کرتے ہیں اور آپ نے ویڈیو لیکھ نہیں ہے اور بتانے آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو چلے جی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں کچھن میں آئی تھی کھانا بنانا ہے تو میں نے ویڈیو بھی شروع کیجئے آپ کا شیئر کر دوں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ڈال لیا ہے اوائل بیاس میں نے دو سائز کے لیے تھے چھوٹے چھوٹے میں نے تھوڑا سا دہی لیا ہے اور اس کے اندر نا تھوڑی سی پدینے کی چھٹنی بھی ہے اور یہ تھوڑا سا میں شاہر مسالہ کورمے کا ڈال رہی ہوں آلوبی پر کانے کا واقع نول کر رہی ہے آپ کو کریں گے ہے سوڑا سا درمی کن یگ آلوبی پہن کڑھو اknownب violence وہ خون ہو کہ کھاتے ہیں یہ ایک کلو چھکن اچھا درگ ایک لئے سا درگ مشکل اچھکن سانو ٹھکن ہمارے چکن کا کلر چینگ ہوگا ہے اب ہم نے ٹماٹر ڈال لے ہیں ٹماٹر کو اچھی طرح بنائیں دہل ڈال دیں گے اور آلو ہی ڈال دیں گے ہمارا آلو چکن کا کالن تیار ہو جائے گا تو بہت سمپل مسائلیں گے تھوڑا سا بریانی مسائلیں اور منوس میں کھل دی ہے ایک جیرہ بات یہ تین مسائلوں سے مسائلیں بنا رہے ہیں اور میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں کیونکہ یہ سالن جی انہوں نے لے کے جانا ہے گاڑی کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ ساتھ لے کے جائیں گے ساتھ بنائی ہے چائے تو آپ نے دکھا دیا چائے بنائی تھی باہر ہمیں کٹھوایا ہے درخت اپنا درخت کٹھوایا ہے تو بہت زیادہ بڑھ گیا تھا سین میں پھیلا ہوا تھا بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی ہم ڈال کے ہم دہی اور یہ ہمارے بدینے کا فریش پتی یہ میں دو تین ڈال ہوں اس کے دو تین پسے ڈال رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ یہ پھر یہ آلو جی ڈال کے میں نے بنائی کر لیے پھر ہمیں پانی ڈالنے لگیں پھوڑا سا پھر ہم اس کو رکھیں گے دان پہ ہمارا آلو چکن کا سالن تیار ہو جائے گا پھر میں آلو ڈال کے میں نے بنائی ہو گئے پھوڑا سا پانی ڈالوں بھی تاکہ میرا یہ آلو گل جائیں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جب سالن میں یہ تیار ہو جائے چھوڑے بچوں کو بھوڑا لگ دی ہوں میں نے اوپر دھنیا بھی ڈال دیا دھنیا میں نے اکار کر رکھا ہوتا فریش میں ہمارا آلو چکن کا سالن تیار ہو گیا دیکھیں موڑا دیکھیں چلی یہ دیکھیں ہمارا سالن ہو گئے تیار ہماری ابو چکن کی کم شوربے والی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ کو کسی لگی ویڈیوز میں ضرور بتائیے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنے بہت سارا خیال رکھا کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اور بس اللہ حافظ